اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک جس کے مولف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر ٹوئنٹی اور ہم پیج نمبر تھری ہنڈرینٹ ٹوئلف سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہیڈنگ ہے وفات ابو بکر رضی اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ایک عرصہ امور سلطنت اپنے ہاتھ میں رکھے آپ حضرت عمر رضی اللہ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے جب مریض ہوئے اور پھر اسی مرض میں ان کی وفات ہوئی اس دوران انتقال اقتدار کرنا چاہا تو جناب تلہا نے انہیں صاف صاف کہا کہ انتقال اقتدار کا اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے اس نے کہا کہ اس آدمی کو مسلمان کا حاکم مقرر نہ کرو کہ جو تبن بہت زیادہ سخت ہے نفوس و قلوب اس سے نامانوس ہیں حوالہ ہے شرع نیجل بلاغہ ابن ابی الحدید جل نمبر ایک صفہ نمبر ون سکسٹی فور جناب تلہا کی بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ خاموش ہو گئے پھر جناب تلہا بولے اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ابھی زندہ ہیں اس کا جو سلوک ہمارے ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جب کل آپ نہیں ہوں گے تو ہمارا پھر کیا حل ہوگا اور یہاں پر حوالہ ہے شرع نیجل بلاغہ ابن ابی الحدید جل نمبر چھے صفہ نمبر 343 اس انکار میں صرف تلہ ہی نہیں تھے بلکہ انسار و مہاجرین کی ایک بڑی کثیر تعداد اس کی انکاری تھی یہ سب لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے صاحب کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کے حالات سے آپ واقف ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے جب آپ کی ملاقات اللہ تعالی سے ہوگی تو اللہ تعالی آپ سے پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ اگر اللہ تعالی نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں جواب دوں گا کہ میں نے اس آدمی کو ان پر خلیفہ مقرر کیا کہ جو مجھ سے بہتر تھا حوالہ ہے الامامت والسیاست جل نمبر ایک صفہ نمبر 19 اور دوسری کتاب ہے تاریخ تبری جل نمبر دو صفہ نمبر 618 اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 313 پر اب اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا صاحب ان سے بہتر تھا اصل بات یہ تھی کہ ملکی امور کے چلانے کی کیا ان میں امور سلطنت چلانے کی صلاحیت تھی حالانکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ لوگوں سے مشاورت کرتے پھر اپنا جانشین مقرر کرتے انہوں نے اپنے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شخص کا نام لیا کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہیں وہ اس بات کو سن رہے تھے اس لیے اس نے کہا اب خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو ان کے بعد میں خلیفہ ہوں اس دوران حاکم وقت نے حضرت عثمان رضی اللہ سے کہا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ ہوں گے اس دستاویز پر انہوں نے دستخط بھی کر دیئے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جو وسیقہ حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کے لیے لکھوایا تھا وسیقہ کیجئے واو سے یہ قاف ہے لکھوایا تھا وہ یہ ہے انورٹڈ کومہ ابو بکر بن قحافہ قاف ہے علف فے ہے ابو بکر بن قحافہ نے یہ اہدنامہ لکھا ہے یہ ان کا اس دنیا کا آخری اہد ہے وہ اس اہد کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑنے والا اور آخرت میں داخل ہونے والا ہے اے لوگو میں عمر بن خطاب رضی اللہ کو تمہارا خلیفہ بنا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کا نظام نافذ کریں گے اگر وہ ایسا نہ کریں پھر بھی میں بھلائی چاہتا ہوں میں غیب کا علم نہیں رکھتا انورٹڈ کومہ کلوز اب انورٹڈ کومہ میں عربی کی ایک ترجمہ لکھا ہے کہ ظالموں کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ جائیں گے انورٹڈ کومہ کلوز اور یہاں پر حوالہ ہے الامامت والسیاست جلد نمبر ایک صفہ نمبر انیس اور تاریخ ابن خلدون جلد نمبر دو صفہ نمبر پچھتر اور تفسیر روح المعانی جلد نمبر انیس صفہ نمبر ون ففٹی ٹو حضرت عمر رضی اللہ نے یہ دستاویز لی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی خلافت کی دستاویز پڑھیں ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اس آغاز پر کیا لکھا ہے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا لیکن میں وہ پہلا فرد ہوں کہ جس نے اس سے سنا اور اس کی اطاعت کی ہے پیچ تری ہنڈرین فورٹین اس شخص نے ان کی طرف شک و ریب سے دیکھا اور کہا میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے سال انہیں امیر بنایا تھا اور اس سال انہوں نے آپ کو امارت دی ہے اور یہاں پر حوالہ ہے الامامت والسیاست جل نمبر ایک صفحہ نمبر ٹوئنٹی اس کے بعد لکھا ہے نیکس پیلگراف میں کہ انہوں نے خلافت اپنے ساتھی کے حوالے کر دی وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین سے مشورت تک بھی نہ کیا اور نہ آپ علیہ السلام کے حقی ریایت کی ہم پیش تری ہنڈرین فورٹین پر ہیں مولائے کائنات نے چند سالوں کے بعد اپنے اس غم و علم کو ظاہر کیا جو نیجل بلاغہ کے مشہور خدبہ شق شقیہ میں موجود ہے یہ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ لہٰذا میں نے سبر کیا حالانکہ آنکھوں میں غبار و اندوح کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے میں اپنی میراس کو لٹتے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت فلان ابن فلان کو دے دیا گیا پھر حضرت علیہ سلام نے بطور تمثیل آشی علیف این شین چھوٹیے کا یہ شیر پڑھا انورٹڈ کومہ کہ کہاں یہ دن جو ناقے کے پلان پر کٹتا ہے اور کہاں وہ دن جو حیان ہے یہ علیف نون حیان بردار جابر کی صحبت میں گزرتا تھا انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا تحجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبک دوشت ہونا چاہتا تھا لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسروں کے لیے استوار کرتا گیا بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا جو ہم خدبہ شکشقیہ کا حصہ پڑھ رہے تھے اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ محمد عبدہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ٹوئنٹی سکس اور ٹوئنٹی سیون اب ہم آگئے ہیں پیش پر لکھا ہے افسح الارب امام علیہ السلام کے یہ کلمات آپ علیہ السلام کے قلبی کیفیت کے ترجمان ہیں کہ آپ علیہ السلام کس قدر رنجیدہ اور قبیدہ خاطر تھے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنی وسیعت مکمل کر لی تو طبیعت مزید ناساز ہوئی اور ان کی روح نے پرواز کیا حضرت عمر رضی اللہ نے تجہیز و تکفین کی اور ان کا جناز اور ان کے جنازے کے بعد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا اور یہاں پر ہے حوالہ حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ باعث جمادی ثانی تیرہ ہجری کو فوت ہوئے اس وقت ان کی عمر سکسٹی تری سال تھی ان کا دور حکومت دو سال تین ماہ ہے مسعودی نے اپنی کتاب مروی جزہب جل نمبر دو صفحہ نمبر ونائنٹی ون میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ زمانہ جاہلیت میں بچوں کو پڑھاتے تھے جب مسلمان ہوئے تو درزی کا پیشہ اختیار کیا آپ علیہ السلام کے والد ایک غریب آدمی تھے وہ پرندوں کا شکار کر کے روزی کماتے تھے آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی تھی عبداللہ بن جدعان رئیس مکہ نے انہیں اپنے ہاں نوکری دی وہ دسترخوان پر لوگوں کو بلاتے تھے حوالہ ہے حق کل یقین جل نمبر ایک صفحہ نمبر ون ایٹی ون یوں ہم نے حاشیہ میں لکھیوی تحریر کو پڑھ لیا دوبارہ ہم صفحہ تین سو پندرہ کے اوپر آگئے جہاں سے ہم حاشیہ میں گئی تھی لکھا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ میراز تھا یا صدقہ یہاں پہ سوال یہ نشان ہے بقول حضرت سیدہ زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم میراز تھا اور بقول حضرت ابو بکر رضی اللہ صدقہ تھا اگر ترکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراز تھا تو پھر وہ حجرہ مبارک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہے تو اس کی وارثہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں اور اگر صدقہ ہے تو پھر یہ حجرہ تمام مسلمانوں کی ملکیت تھا شرن تدفین خلیفہ کے بارے میں علماء کرام کیا فرمائیں گے یہاں پر سوالیہ نشان ہے مراز کی صورت میں ورسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ضروری تھی اور صفقے کی صورت میں مسلمانوں کی اجازت ضروری تھی دونوں صورتوں کا جواب کیا ہونا چاہیے یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے آئیے باگے چلتے ہیں ہیڈنگ ہے دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ حضرت ابو اکر رضی اللہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے تخت حکومت سنبھالا ان کا دور حکومت طولانی ہے اس دور حضرت عمر رضی اللہ کا دور دور حجاج بن یوسف سقفی کی تلوار سے زیادہ خوفناک تھا ابن عباس رضی اللہ جیسے فقی اور مفسر کی زبان بند تھی وہ ان کے خوف سے بہت فتوے جاری نہیں کرتے تھے جب ان کی وفات ہوئی تو پھر آزادی کے ساتھ اپنا موقف موقف بیان شروع کیا اب یہاں پر ہم آگئے ہیں پیش 316 پر اور یہاں لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس دور کی اکاسی کی ہے جسے ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب شرعہ نحج البلاغہ کی جلد ایک صفہ نمبر 162 میں بیان کیا ہے انورٹڈ کومہ ایک دفعہ ایک حاملہ خاتون ان کے دربار میں کسی حاجت کیلئے آئی اس پر کچھ اس قدر خوف تاری ہوا کہ وہیں اس کا حمل ضائع ہو گیا اور یہاں پہ انورٹڈ کومہ کلوز ہو گئے اور حوالہ ہے شرعہ نحج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر ایک صفہ نمبر 174 پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے ان کی حکومت کی جو تصویر پیش کی ہے وہ درزیل ہے انورٹڈ کومہ انہوں نے تمہیں اپنے پاؤں سے روندہ اپنے ہاتھوں سے پیٹا اپنی زبان سے تمہارا قلعہ کمہ کیا پس تم نے ان کے ساتھ ہر حال میں گزارہ کیا انورٹڈ کومہ کلوز اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ تبری جلد نمبر تین صفہ نمبر 377 جب ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو وہاں رحم و کرم آجزی اور انکساری کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب حکمران تھے ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیبت سے وہ کانپنے لگا اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا انورٹڈ کومہ کہ میں قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو خوشک گوشت کھاتی تھی انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا جی ہاں اسلام پیار و محبت کا دین ہے حکمران کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عوام پر سختی کرے اس دور میں طبقات کی تشکیل ہوئی امہات المومنین علیہ السلام کو عام خواتین پر اور بدری اصحاب کو غیر بدریوں پر ترجی دی گئی مہاجرین کو انسار پر فضیلت دی گئی تھی حالکہ اسلام دین مساوات ہے اور یہاں پر حوالہ ہے الاموال اور ساتھ میں لکھا ہے ابو عبید صفحہ نمبر ٹو 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 پھر ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی گوشہ نشینی لکھا ہے پہلے دور حکومت کی طرح دوسرے دور حکومت میں بھی حضرت امام علی علیہ السلام کو گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑی آپ علیہ السلام نے امور حکومت سے دوری اختیار کر لی تھی لیکن جب حکومت پریشان ہوتی تو ہمیشہ بارگاہ امامت و ولایت میں آتی جب ان کی مشکل حل ہوتی تو دنیا یہ آواز سنتی کہ انورٹڈ کومہ میں کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ ہلاک ہو جاتے انورٹڈ کومہ کلوز اور یہ ہے حوالہ سنہ نے کبرا جل نمبر سات صفحہ نمبر ٹو فورٹی ٹو اور تفسیر کبیر جل نمبر سیون صفحہ نمبر ٹو ایٹی فور اور ہم آگئے ہیں پیش نمبر ٹری ہنڈرین سیون پر آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کو فقہ اسلا فقہ اسلامی میں کچھ زیادہ عبور حاصل نہ تھا اس لیے آپ فقہی مسائل کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے ان کا مشہور اختلافی مسئلہ جد کے ساتھ جب میت کے بھائی موجود ہوں تو اس باب میں ان کے مختلف فتاوہ ہیں جب صحابہ کرام کی طرف سے ان پر اعتراضات وارد ہوئے تو انہوں نے پریشان ہو کر کہا کہ جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے جد کی میراس میں اپنی رائے سے فتوہ نہیں دینا چاہیے اور یہاں پر حوالہ ہے شرع نحج البلاغہ ابن ابی الحدید جل نمبر ایک صفحہ نمبر ون ایٹی ون ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ جس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے حق مہر سے زیادہ مہر لیا ہے وہ واپس کر دے ایک خاتون نے انہیں ٹوک دیا تھا کیا اللہ رب العزت کا حکم مانے یا آپ کا کیونکہ اس بارے میں ارشاد خداوندی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر بیس ترجمہ انورٹڈ قومہ اور ایک کو بہت سا مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا کیا تم بہتان اور سریح گناہ کے ذریعے مال لینا چاہتے ہو یہاں پر انورٹڈ قومہ کلوز ہو گیا آگے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ لوگوں کے پاس آیا اور اپنی آجزی بیان کرتے ہوئے کہا انورٹڈ قومہ ہر آدمی عمر رضی اللہ سے زیادہ فقی ہے حتیٰ کہ پردے میں بیٹھنے والی عورتیں بھی انورٹڈ قومہ کلوز ہو گیا آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ جی ہاں خود ان کا اپنا اعترافی بیان ہے کہ ایک خاتون کا علم ان سے زیادہ ہے اور یہاں پر یہ حوالہ ہے شرعہ نیج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 182 آگے چلتے ہیں لکھا ہے اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ فقی اسلامی میں وہ فقی اسلامی میں کچھ زیادہ عبور نہ رکھتے تھے اور جب وہ ان مسائل میں مستر اور مسترب ہوتے تو وہ باب مدینہ العلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے ادھر صاحب علم لدنی امام علیہ السلام کا بحر بے کرام علم موجزن ہوتا جہاں کائنات اپنی علمی تشنگی بجھاتی وہاں پر جیت صحابہ کرام بھی اپنی علمی پیاز بجھاتے ہم آگئے ہیں پیش 318 پر لکھا ہے کہ یہ صاحب جود و سخہ امام علیہ السلام تھے بخل و امساق ان کی سرشت و خمیر میں تھا ہی نہیں کیونکہ آپ علیہ السلام مرجع اور مرووج دین دین خداوندی تھے دین کی نشر و اشاعت آپ علیہ السلام کے فرائض میں داخل تھی ہاں جب ان اصحاب و احباب نے حکومتی امور میں دوری اختیار کی تو آپ علیہ السلام نے بھی ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا لیکن جب دین اسلام کا کوئی اجتماعی مسئلہ پیش آیا تو اس وقت آپ علیہ السلام سب کے آگے ہوتے یہ تمام حالات و واقعات شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کے سامنے تھے آپ علیہ السلام کا بچپن تھا قلب مبارک نرم نازک اور جسم نازمین تھا نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ صلی اللہ علیہ کے حجر و فراق کے زخم تازہ تھے بس زندگی گزر رہی تھی اور آپ علیہ السلام گزار رہے تھے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ مسجد نبوی میں صحابہ کے بچوں کے درمیان لباس تقسیم کر رہے تھے کہ اس دوران حسنین کریمین تشریف لائے حاکم وقت میں چاہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کی خدمت میں لباس پیش کرے لیکن ان کی شایع نشان انہیں کوئی لباس نظر نہ آیا اپنے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ یمن جا کر گورنر یمن کو ملے اور اس سے کہے کہ وہ آلہ سے آلہ لباس خرید کرے اور وہی لباس لائے جائے تاکہ میں ان شہزادوں کی خدمت میں پیش کروں حاکم وقت نے اس طریقے سے لباس منگوایا اور حسنین کریمین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا مزید برا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرزندوں کا وظیفہ اصحاب بدر کے مطابق مقرر کیا کہ جو پانچ ہزار درہم تھا حوالہ ہے تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر بان سیونٹی سکس اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کے جانے لکھا ہے کہ مجلس شورہ کا قیام ایک دن ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ کو زخمی کر دیا بعض مسادر کے مطابق یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو لولو مغیرہ بن شہبہ کا غلام تھا وہ اس سے خراج کسیر مقدار میں وصول کرتا تھا ایک دن اس نے حضرت عمر رضی اللہ سے ان کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ نے اسے ڈانٹ پلائی کہ تم چکیاں بناتے ہو اور یہ آمدنی والا پیشہ ہے یہ کوئی بات نہیں تم اپنے مالک کا مطالبہ پورا کرتے رہو ابو لولو نے اس بات سے ابو لولو نے اس بات سے کوئی اچھا اثر نہ لیا اس نے انتقامی کاروائی کی ٹھان لی ایک دن وہ گزر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے اس سے ازراح مزاق کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم تم نے کہا کہ میں ایسی چکی بھی بنا سکتا ہوں کہ جو ہوا کی مدد سے آٹا پیستی ہے ہم آگئے ہیں پیش تری ہنڈرین نائنٹین پر اس نے جواب دیا کہ ہاں میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں کہ چلی ہم دوبارہ پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے اس سے ازراح مزاق کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کہا ہے کہ میں ایسی چکی بھی بنا سکتا ہوں کہ جو ہوا کی مدد سے آٹا پیستی ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہاں ہاں میں ایسی چکی بنا سکتا ہوں کہ جس کے چرخے جس کے جرچے مشرق و مغرب میں ہوں اس واقعے کے دوسرے ہی دن ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ کو زخمی کر دیا اور رخیر نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے ولید کا ہاتھ تھا اب جہاں پر لکھا ہے کہ اس واقعے کے دوسرے دن زخمی کر دیا وہاں پر یہاں پر حوالہ ہم نے پڑھنا تھا وہ ہے مروع جزہب جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چودہ اور الاستعاب جلد نمبر تین صفحہ نمبر ون ففٹی ٹو آگے چلتے ہیں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ کو جب گھر لایا گیا تو انہیں نبیز نون بے یہ زال نبیز پلائی گئی جو بعض زخموں سے باہر آ گئی جو بعض زخموں سے باہر آ گئی تو معالج ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے اور حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے الامامت والسیاست جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر اکیس لکھا ہے اس دوران عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا کہ بابا جان امت کے لیے خلیفہ خلیفہ کا تقرر کریں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں حضرت ابو بکر کی طرح کسی کو خلیفہ مقرر کروں گا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح امت کو ان کے حال پر چھوڑ دوں گا اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے مرویج مرویج الزہر جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بارہ نہایت ہی مقام حیرت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے کس طرح کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ گئے تھے حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم غدیر میں ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا تھا اور خود حضرت عمر رضی اللہ نے امام علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور مبارک بات دی تھی آپ نے کہا تھا کہ اے علیہ السلام آج آپ علیہ السلام ہر مومن اور ہر مومنہ کے آقا و مولا ہیں اور یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا نیکس پیرگراف پہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور مقام رہلت کو اپنی حیات کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دیکھا تو خلافت و ملوکیت کے بارے میں غور و فکر کے گہرے سمندر میں اترے کیونکہ ان کے وہ احباب و اصحاب اس دنیا میں باقی نہیں رہے تھے جنہوں نے ان کی خلافت کی منصوبہ بندی کی تھی اس لیے اس حالت میں ازراح افسوس و تاثف کہا تھا انورٹڈ کومہ اے کاش آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں اسے خلیفہ بناتا کیونکہ وہ امین امت تھے ہاں آج ابو حزیفہ رضی اللہ کے غلام سالم زندہ ہوتے تو میں اسے خلافت دے دیتا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے عشق تھا انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اب یہاں پر ہم آگئے ہیں پیش 320 پر آپ ان دنوں کے لیے افسوس کر رہے تھے کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو منصوبہ خلافت ان کے حوالے کر دیتے ہائے افسوس کیا انہیں اسلام کے علم بردار اور مجاہد و مبارز ہستی حضرت امام علی علیہ السلام یاد نہیں رہتے کہ جن کے بارے میں ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو باب مدینہ العلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دار حکمت اقصہ امت اقصہ امت اقزہ امت الف قاف زواد چھوٹی ہے اور اس پر کھڑی زبر ہے اقزہ امت ابو سبتین ناصر اسلام و قرآن تھے انہوں نے اس ہستی کا ذکر تک بھی نہ کیا حاکم وقت نے فوراں ایک مجلس شورا تشکیل دی اس شورا کے ایک رکن حضرت امام علی علیہ السلام بھی تھے کوشش یہ کی گئی کہ خلافت آپ علیہ السلام تک نہ پہنچنے پائے حضرت امام القاشف الغطہ نے شورا کے کی کچھ اس طرح تشریح کی ہے کہ حقیقت میں شورا ایک منصوبہ تھا کہ کسی صورت بھی اہل بیت علیہ السلام تک خلافت نہ پہنچے کوشش یہ تھی کہ اب اس دور کے حکمران حضرت عثمان رضی اللہ ہوں اس دوران حضرت عمر رضی اللہ نے عراقی نے شورا کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ کیا تم سب میرے بات خلیفہ بننا چاہتے ہو تو ان احباب میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی بات دہرائی تو زبیر نے جواب میں کہا کہ اس بات کی وجہ کیا ہے ہمیں خلافت سے دور کیا جا رہا ہے کیا ہم قریش میں سے نہیں ہیں اسلام میں سبقت نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت نہیں رکھتے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارے بارے میں بتا دوں کہ تم کیا ہو اس کے بعد انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ ہر ایک کا تعرف کر آیا انہوں نے زبیر سے کہا کہ تم پر کوئی اعتبار نہیں ہے ایک دن تم انسان ہو دوسرے دن شیطان ہو جب تمہارا حال یہ ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمہیں اس امت کی امارت نہ دے حوالہ ہے شرع نحج البلاغہ ابن ابی الحدی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 185 اور اس کے بعد لکھا ہے جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر 259 اور اس کے بعد ہے آیان الشیعہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 437 ہم آگئے ہیں پیش 321 پہ لکھا ہے جی ہاں مسکورہ بالا صفحات کے باوجود وہ شورع کے ممبر تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ طلح کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ کہوں یا خاموش رہوں تو طلح نے کہا کہ نہیں آپ میرے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کریں گے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دم تک تم سے ناراض تھے کیونکہ تم نے وہ بات کی تھی کہ جس کی وجہ سے آیت حجاب نازل ہوئی جی ہاں جس پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں تو اس کا نام ارکان شورعہ میں کیوں آیا پھر سعید بن ابی بقاس سے کہا کہ تم فوج کے سوار دستے کے امیر ہو یعنی صاحبِ حرب و ضرب ہو عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر تمہارے اور تمام مسلمانوں کے نصفِ ایمان کو تولا جائے تو تمہارا ایمان ان پر بھاری نکلے گا اور یہاں پر حوالہ ہے شرعہ نحج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 186 کیا اترت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ بالا صفات میں سے کسی سے کم تھے اصل بات تو حکومت کرنے کی صلاحیت وہ درائیت ہے کہ ان میں سے کون سی شخصیت ہے جو امورِ مملکت چلانے کی اہل ہے اس دوران حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت علیہ علیہ السلام سے کہا کہ اہلی علیہ السلام اگر آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہنے والے نہ ہوتے تو آپ علیہ السلام عدل و انصاف سے حکومت کرتے اور لوگوں پر روشن حجت ہوتے اور یہاں پر حوالہ ہے شرعہ نحج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 185 اور 186 پھر لکھا ہے کہ حالا کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وعہ حسنہ کے پیرو تھے آپ علیہ السلام کے اعصاف و شمائل وہی تھے کہ جو سید الانبیاء کے تھے اگر حکومت آپ علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی تو آپ علیہ السلام حق کے پرچم کو بلند کرتے عدل و انصاف کا نظام رائچ کرتے اور عوام کے لیے سکھ و سکون اور امن و آشتی کا محول پیدا کرتے کیونکہ آپ علیہ السلام حقیقی حادی اور مہدی تھے اسی لیے خاتون جنت نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا انورٹڈ کومہ کہ اگر لوگ علی علیہ السلام کو اپنا آقا و مولا بناتے تو آپ علیہ السلام امت کے لیے ہدایت و نجات کا سامان مہیا کرتے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے جلد نمبر تین صفہ نمبر ایک سو چودہ ہم آگئے ہیں کتاب کے صفہ نمبر تری ہنڈرڈ اینڈ ٹو پر لکھا ہے اگر حضرت علی علیہ السلام کو حکومت مل جاتی تو آپ مسلمانوں کے لیے ہر وہ ضرورت مہیا کرتے جو ان کی احتیاج تھی لیکن اس وقت جو محول بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حکومت بنی امیہ کو مل جائے حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ سے کہا کہ اگر حکومت تمہیں مل جائے تو پھر تم اپنے قبیلے اور بنی ابی معید میم این یہ توے کو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کرو گے اور تمام مال غریمت ان کی حوالے کر دو گے پھر عرب کے لوگ تمہیں اپنے بستر پر زباہ کر دیں گے اس لئے انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جب اس طرح تمہارے ساتھ ہو تو میری بات یاد کرنا آئیے حوالہ نوٹ کرتے ہیں یہ ہے شرع نحج البلاغہ ابن عبی الحدید جل نمبر ایک صفحہ نمبر 185 اور 186 اب آئیے صفحہ پر لکھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ جانتے تھے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کو شورا کا رکن کیوں بنایا تھا اس کے بعد آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ جب سید الانبیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چھے قریشوں سے راضی تھے اس لئے میں نے شورا میں ان کا انتخاب کیا ہے تاکہ یہ اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں جب شورا کا اجلاس ہوا تو اس میں حسن علیہ السلام بن علیہ السلام اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی حاضری سے برکت پیدا ہوگی لیکن ان کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور یہاں پر حوالہ ہے الامامت والسیاست جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 24 اس برکت کا کیا مفہوم تھا حضرت امام حسن علیہ السلام اور ابن عباس رضی اللہ کے وجود سے مجلس شورا میں برکت ہوگی حالانکہ انہوں نے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ان دونوں سے کوئی مشاورت نہیں ہوگی پیش 323 حضرت عمر رضی اللہ نے ابو طلح انساری سے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام کے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے تم پچاس انساریوں کو اپنے ساتھ لو اور یہ کام فوراں کراؤ مقداد بن اسود رضی اللہ سے بھی یہی بات کی اچھا اب یہاں پر حوالہ جو دیا گیا ہے جہاں پر لکھا ہے ابو طلح انساری ان کے بارے میں یہاں پہ اشارہ دیا ہے کہ ہم حاشیے میں جا کے پڑھیں آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے ابو طلح انساری ان کا نام زید بن سہل بخاری ہے جنگ بدر میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابو عبیدہ جرہ جیمرِ علف اور حے کا بھائی بنایا تھا آپ ایک معروف بہدر آدمی تھے جنگِ ہنین میں آپ نے بیس افراد مارے تھے انہوں نے انس بن مالک کی ماں سے عقدِ استواج کیا تھا یہ پچھتر سال کی عمر میں اکتیس ہجری کو مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی حوالہ ہے اسد الغابہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر 244 تو یوں ہم نے حوالہ حاشیہ میں پڑھ لیا اب دوبارہ ہم صفحے پہ آگئے ہیں لکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا کہ اگر شورا کے پانچ آدمی ایک آدمی پر متفق ہو جائیں تو چھٹے آدمی کو قتل کر دو اور اگر چار اتفاق کر لیں اور دو انکاری ہوں تو ان دونوں کو قتل کر دو اگر تین آدمی اپنے میں سے ایک پر راضی ہوں اور دوسرے تین اپنے میں سے کسی پر راضی ہوں تو پھر دیکھو عبد الرحمن کس طرف ہے تو تم اس گروہ کا ساتھ دینا جس میں عبد الرحمن ہے باقی دوسرے انکاری لوگوں کو قتل کر دینا انورٹڈ کومہ یہاں ہو گیا کلوز اور حوالہ ہے یہاں پر تاریخ تبری جل نمبر تین صفحہ نمبر 294 اور بحار الانوار جل نمبر 31 صفحہ نمبر 65 جب حضرت امام علی علیہ السلام نے شورا کے شرائط سنی تو آپ علیہ السلام اس اجلاس کو خیر بات کہہ کر واپس گھر چلے آئے آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ سے فرمایا کہ حکومت دینے میں مجھ سے عدول کیا گیا ہے انہوں نے پوچھا حکمران کون بننے والا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو زیادہ ہوں وہ خلیفہ بنائیں پھر جس گروہ میں عبدالرحمن ہو ان میں سے ایک آدمی منتخب کرنا عبدالرحمن عثمان رضی اللہ کا سوسر تھا ان کے درمیان اختلاف نہیں تھا اب ان میں سے جو بھی خلیفہ بن جائے وہ بن سکتا ہے وہ عبدالرحمن ہو یا عثمان ان میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے تو امام علیہ السلام نے اپنی اس گفتگو کے ذریعے حقیقت کو بے نقاب کیا کہ اس شورا کا مقصد ہے کہ ان کے احباب کے لیے راستہ صاف ہو جائے اور کسی صورت میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس امور حکومت نہ جائیں کچھ عرصے بعد اس دردناک واقعے کو آپ علیہ السلام نے دوسرے لفظوں میں بیان فرمایا جو حسب زیل ہے انورٹڈ کومہ یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا اے اللہ مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ ان میں سب سے پہلے کے مقابلہ ہی میرے استحقاق و فضیلت میں کیا شک تھا جو اب ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہوں انورٹڈ کومہ کلوز اور یہاں پہ حوالہ ہے نیج البلاغہ خدبہ شکشقیہ اور ہم ہیں پیج نمبر 324 پر جی ہاں واللہ امام علیہ السلام کو پہلے حاکم سے کون سی نزبت تھی جو آج آپ علیہ السلام کو ان لوگوں کے ساتھ لیا گیا جو کسی صورت میں امام علیہ السلام کے برابر کے لوگ نہیں تھے امام علیہ السلام اپنے دین علم جہاد اور سبقت اسلام میں بے مثل و بے مثال تھے ان میں سے کوئی آپ علیہ السلام کے برابر کر نہیں تھا پھر بھی آپ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہم یہاں وہ حدیث نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلیفہ سانی اور ابن عباس رضی اللہ کے درمیان تیپ آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نبوت اور خلافت کو ایک گھر میں جمع نہیں ہونے دیں گے لیکن کیا صاحب اپنا یہ فیصلہ بھول گئے تھے کہ امام علیہ السلام کو شورا کا رکن بنا دیا تھا کہ کل تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پھر آج اپنا فیصلہ بدل لیا اور حضرت علی علیہ السلام کو شورا کا رکن بنا دیا نیکس ٹیڈنگ ہے شورا پر ایک نظر جب صاحبانِ نقت و نظر نون قاف دال واو نون زوئرے نقت و نظر نے اس شورا کو دقت کے ساتھ دیکھا تو اسے اپنے اسلوب اور طریقے کار میں صحیح سمت پر گامزن نہیں پایا کیونکہ اس شورا سے امت کو کوئی فائدہ ہوا اور نہ معاشرے کو بس صرف ایک ماحول بنا کہ جس سے امیر المومنین علیہ السلام کو ایوان اقتدار کی مسہولیت سے دور کر دیا گیا اور امت معصوم کی عادلانہ حکومت سے محروم ہو کر رہ گئی یہ کوئی حقیقی شورا نہ تھی بلکہ اس کی بنیاد اسبیت پر تھی ہم آگے ہیں پیج نمبر تھری ٹوئنٹی فائف پر بلکہ اس کی بنیاد اسبیت پر تھی ہم قارئین کرام کی معلومات کے لیے چند اہم نکات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا نکتہ ہے کہ اگر یہ حقیقت پسندانہ شورا ہوتی تو اس میں امت کے تمام خاصانے خاص لوگوں کی شرکت ہوتی وہ سب اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں یہاں شورا صرف چھ اشخاص پر مشتمل تھی اور وہ بھی با اختیار نہیں تھے وہ اپنی رائے کا آزادانہ استعمال نہیں کر سکتے تھے ویٹو پاور عبدالرحمن بن آف کو حاصل تھی اور یہاں پہ ساتھ میں انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے کہ جس طرف وہ اس طرف خلافت جس طرف وہ اس طرف خلافت انورٹڈ کومہ کلوز اور ان کی مخالفت موت تھی دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس شورا کے عراقین کی کسرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے سیاسی حریف تھے ان میں ایک طلحہ طلحہ تیمی تھے یہ میم چھوٹی ہے طلحہ تیمی تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ کے قبیلے کے فرد تھے بنی تیم اور امام علیہ السلام کے درمیان بہت زیادہ فاصلے تھے اس شورا میں ویٹو پاور وہ تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ کے سسر تھے جب حضرت علی علیہ السلام کے خانہ اقدس کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی تھی ان لوگوں میں عبدالرحمان بن عوف بھی شامل تھے شورا میں سعد بن ابی بقاس تھے جن کے ننیال اموی تھے الف پہ پیش ہے اور میم واؤ چھوٹی ہے اموی تھے اور ان کی والدہ ہمنا ہے میم نون ہے ہمنا بنت ابو سفیان بنی امیہ سے تھی حضرت علی علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان کے سنادیت کو قتل کیا تھا سعد نے امام علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی اس گروہ کے معابن رہے جو امام علیہ السلام سے دور تھے یہ شورا حضرت عثمان رضی اللہ کے اردگرد گھوم رہی تھی اور وہ اس وقت اموی قبیلے کے چیف تھے انہیں جس قدر آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگاؤ تھا وہ زمانہ جانتا ہے خلیفہ ثانی کی بھرپور کوشش تھی کہ ان کے جانشین حضرت عثمان رضی اللہ ہوں اور ایسا ہی ہوا اس کے بارے میں امام علیہ السلام نے اپنے تاثرات جو پیش کیے وہ درزیل ہیں انورٹڈ کومہ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں گا اور جب وہ اونچے ہو کر میں نباہ کرتا رہوں گا انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے نیجل بل آقا کے خدبہ شک شقیہ کا اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 326 پر لکھا ہے بانی شورہ نے ہر لحاظ سے امام علیہ السلام کو اپنی اس شورہ کے ذریعے دیوار سے لگا دیا تھا انہیں معلوم تھا کہ ان کے یہ منتخب افراد حضرت علی علیہ السلام تک حکومت نہیں پہنچنے دیں گے تیسرا پوائنٹ ہے بانی شورہ نے ان تمام اصحاب کو شورہ سے دور رکھا تھا جو حضرت علی علیہ السلام کی طرفدار تھے جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ حضرت مغداد رضی اللہ اور اسلام میں ان لوگوں کا مقام تھا شورہ میں وہ اشخاص تھے جن کا سلوک امام علیہ السلام کے ساتھ وہ تھا جس سلوک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی تھی چوتھا پوائنٹ ہے کہ یہ عمر شورہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ اس کے بانی نے جو برنامہ تشکیل دیا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے جن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے ان کے بارے میں حکم جاری کر دیا تھا کہ ان میں سے جو ارکان منتخب ارکان کے انکاری ہوں تو انہیں فوراں قتل کر دیں کیا یہ عمر ان کے مرتد ہونے کا سبق تھا کہ جس کی بنا پر ان کا خون بہانہ مباہ ہو گیا تھا پوائنٹ نمبر فائیو اس سے تاج بنگیز یہ عمر تھا کہ انہوں نے اس گروہ کو ویٹو پاور قرار دیا تھا کہ جس میں عبدالرمان بن آف تھے نہ اس گروہ کو انتخابی اختیارات سوپے گئے تھے کہ جس میں صاحب مواہب و مناقب حستی تھے کہ جن کے علم و حلم اور ورا و تقوی میں کوئی برابر نہ تھا ارشاد پروردگار عالم ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر نو ترجمہ انورٹڈ کومہ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں انورٹڈ کومہ کلوز اے زمانہ تجھ پر افسوس ہے کیا امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام شورہ کے ارکان کے برابر تھے پھر عبدالرحمان آپ علیہ السلام سے افضل تھے ان لوگوں نے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سلوک روا رکھا کہ جس سے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا امت کو روکا تھا اور آئیے پوائنٹ سکس پڑھتے ہیں پیش تری ٹوئنٹی سیون پہ لکھا ہے اس شورہ کے ارکان کے درمیان ایک خاص باہمی تعلق موجود تھا ان میں سے ہر ایک دوسرے کا پیرو تھا پیروکار تھا سعد عبد الرحمن کے ساتھ تھا عبد الرحمن حضرت عثمان رضی اللہ کی تائید میں تھے زبیر حضرت علی علیہ السلام کی حق میں تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر فلا مر جائے تو وہ علی علیہ السلام کی بیعت کرے گا جب اسے شورہ کے لیے نامزد کیا گیا تو پھر وہ اپنے آپ کو خلافت کا اہل سمجھنے لگا جب حضرت علی علیہ السلام کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام پر خروج کیا تھا جس سے جنگ جمل کا دردناک حادثہ پیش ہوا جس سے امت افتراق و انتشار کا شکار ہوئی زیاد بن ابیہ نے ابن حسین کو حاکم شام کے پاس بھیجا جب وہ اس کے دربار میں آیا تو اس نے ابن حسین سے کہا کہ تم ایک ذہین وفت تین شخص ہو میں تجھ سے کس چیز کے بارے میں سوال کروں ابن حسین نے کہا جو چاہو مجھ سے پوچھو حاکم شام نے کہا مسلمانوں کے درمیان کس چیز نے اختلاف ڈالا ہے سوال یا نشان اس نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل سے درار پڑی ہے حاکم شام نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے اس نے کہا تمہارے اور علیہ السلام کے درمیان جنگ نے انتشار پیدا کیا ہے حاکم شام نے کہا نہیں ابن حسین نے کہا طلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ کی علیہ السلام کے ساتھ جنگ فساد کا سبب بنا ہے حاکم شام نے کہا نہیں یہ بات بھی نہیں ہے ابن حسین نے کہا پھر آپ بتائیں حاکم شام نے کہا اس تمام اختلاف کا سبب شورہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اللہ نے ان کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اس کا دین ادیان عالم پر غالب آ جائے چاہے اسے مشرق نہ پسند کریں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا تھا آپ نے اس کی تعمیل کی آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا ان کی جگہ ابو بکر رضی اللہ آئے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اطاعت کی آخر انہیں بھی اس دنیا سے جانا پڑا انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ کو خلیفہ بنایا انہوں نے اپنے سے خلافت کا خواہش مند ہوا اور اس کی قوم اس کے لیے خلافت کی خواہش مند ہوئی یہی شورہ انتشار کا سبب بنی اے کاش حضرت عمر رضی اللہ شورہ نہ بناتے اس طرح خلیفہ بناتے جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بنایا تھا تو آج یہ حال نہ ہوتا حوالہ ہے اقد الفرید جل نمبر تین صفحہ نمبر سیونٹی تری اور سیونٹی فور اور ہم ہیں پیش تری ٹوئنٹی ایٹ پر آخری پیرگراف پڑھتے ہیں کہ جی ہاں اس شورہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے کہ حکومت اسلامی ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جنہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آزاد کیا تھا آخر وہی لوگ مسلمانوں کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اور اب اس ریڈنگ کی نشت سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ